اور اس وقت کی کرونا بریکنگ سب سے پہلے سب سے بڑی خبار بریٹین کے پردار منتری بوریس جانسن کو کرونا ہو گیا ہے جیہاں انہوں نے خود ٹویٹ کر کے اس کی جانکاری دی کہ over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for کرونا وارس بوریس جانسن نے خود ٹویٹ کر کے اس کی جانکاری دی ہے کہ اب وہ self isolation میں ہیں اور یہ دیکھیں انہوں نے ان کا یہ ٹویٹ کی اب میں self isolation میں ہوں but I will continue to lead the government's response via video conferencing تو یہ پہلے ایسے راشترہ اتھیاکش ہیں جن میں کرونا وارس ہونے کی پشتی ہوئی ہے پوری دنیا میں بوریس جانسن بریٹین کے پردار منتری جنہوں نے خود کہا کہ مجھے کرونا ہوا ہے اور اس کی جانکاری انہوں نے ایک ویڈیو ٹویٹ کر کے دی ہے تو یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کیونکہ بریٹین سے ہی خبار آئی تھے ہم نے دیکھا تھا پرنس چارلز کو بھی کرونا ہو گیا تھا پرنس چارلز کو بھی کرونا ہوا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ رہ کر کے کام کریں گے اور ساتھ ساتھ وہ ٹویٹ کر کے لکھتے ہیں کہ stay home stay live اس وقت سیدھانت ہمارے ساتھ موجود ہے سیدھانت بڑی خبر ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ رہنا ہے اگر زندہ رہنا ہے تو گھر پہ رہیے stay alive سیدھانت یہ کافی جو کرونا کا کہہ رہے وہ تو بڑی گیا ہے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے دیشوں کے راشتر پرمکھ جو ہے وہ بھی اس کی چپیٹ میں آ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جو کینڈا کی پرائی منسٹر ہے ان کی وائف کو بھی کرونا ہوا تھا پوزیٹیو تھی اور اس کے بعد وہ ورک کم ہوم کر رہے تھے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ کل جب جب جی پوینٹی شکر سمجھ لنے ہو آتا ہے اس کو لے کر ایک جوائن سٹرٹی جی کی بات ہوئی تھی جی پوینٹی جو دیش ہے وہ قریب پانچ ٹریلین ڈالرز گلوبل ایک آنمی میں ڈالیں گے اور کوشش کریں گے کہ جس کو آفتر ایفیکٹ ہے اس کو کنٹرول کر پائیں پر ابھی اس وقت کرائیسز کافی بڑا ہے گلوبل چالنج ہے کنٹرول کر دیا ہے لوگ گھروں پہ بیٹھے ہیں ورک فرم ہوم کر رہے ہیں اور جیسے یوکے کے پرائیم نیستر نے کہا کہ وہ بھی ورک فرم ہوم کریں گے اور میسیج یہی ہے دنیا بھر کی سرگار رو کی بات کر لیں بھارت کی سرگار کی بات کر لیں کہ گھر پہ رہیے تب ہی آپ ترکشت رہیں گے باہر جائیں گے تو چین بڑھ سکتی ہے اور اس کو لے کر میجرز دنیا بھر کی سرگاری اٹھا رہی ہیں اور اس وقت چرہ ہے وہی یورپ بن چکا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے چین اس کا اپی سینٹر تھا پر دھیرے وہ اپی سینٹر مو ہوتے 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 اب یورپ پہ آگیا ہے سپین کی بات کر لیں اٹلی کی بات کر لیں یا یوکے کی بات کر لیں یہ جو دیش ہیں یہاں پہ سب سے چہر ہو رہا ہے کرونا کا اور کہیں نہ کہیں وہ جو میجرز ہیں میجرز جو انیشیل میجرز نہیں آناؤنس کر رہے تھے اس کی ویسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ بھی مر رہے ہیں پر اگر بھارت کی بات کر لیں ابھی بس تھوڑی دیر پہلے ہی دس منہ منٹ پہلے ہی بھارت سرکار کی جو ڈیلی بریپنگ ہوتی ہے وہ ختم ہوئی تھی اور وہ ختم ہوئی ہے تو ایک سوال پوچھا کیا تھا کیا کمیونٹی ٹرانسفر شروع ہو گیا بھارت میں تو سرکار کا جواب یہ تھا کی ڈیلی ہے کمیونٹی ٹرانسفر ہو گا شروع پر ڈیلی اس لیے ہے کیونکہ بھارت سرکار نے میجرز آناؤنس کر رہے تھے آٹھ جینوری اوپتادوں کی کیابنیٹ نے آناؤنس کر رہا تھا کیونکہ گروپ آف منسٹر کی ملاقات ہو گی اور وہ ہفتے میں ہوتی تھی پر آپ ریگولر بیسیس پہ ہوتی ہے تاکہ وہ دیکھ سکے منٹر کر سکے کہ جو میجرز آناؤنس کر رہے ہیں وہ جو اس کا جو گراؤنڈ ہے اس کا جو ایمپاکٹ ہے وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ایک چیز اور جاننا چاہوں گا یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہی وہ لنڈن ہے جو کہ اب تک بوریس جانسن کو جاتا ہے پرنس چالز کو جاتا ہے اور جو کیسیز ہے وہ لگاتار بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن جو پرکوشنز ہے وہ اب تک یوکے نے پوری اس میں نہیں لیا لیکن خود تو کارنٹین میں چلے گئے لیکن گیارہ ہزار سے زیادہ کیسیز ہیں اور لنڈن اب بھی جو ہے اور باقی جو بریٹین کی سٹیز ہیں سامانے طور پر کام کر رہی رمیسٹی کلائٹس بھی یوکے کو کافی کرٹیسیزم مل رہا ہے یوکے کی سرکار کو کافی کرٹیسیزم مل رہا ہے کہ انہیں جو میجیرز ہیں کافی بیلے سے اناؤنس کریں اور ابھی بھی وہاں پہ اتنا مسئلہ لوگ ڈاؤن نہیں ہوا ہے جیسے بھارت نے ایمیجیٹلی سٹیز لوگ ڈاؤن کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج تیسرا دن ہے پین انڈیا لوگ ڈاؤن کا اور سرکار کافی اس کو لے کر پرو ایکٹیو ہے ابھی جو مسئلہ آ رہا ہے جو میگرینز گھوم رہے ہیں ان کو کیسے کھانا کھلانا ہے وہ اس کی بات چیز چل رہی ہے پر اگر یوکے کی بات کرلوں کافی دیلے ریسپونس اور اس دیلے ریسپونس کی ویسے یوکے کو کافی کامیازہ بھگرنا پڑ رہا ہے اگر ہم وہاں کے اس لئے تو سیدانت یہ کہا جا رہا ہے کہ آج اگر بوریس جانسن یہ کہہ رہے ہیں یہی لکشمن ریکہ انہوں نے جو آج کھیچی کی میں گھر سے بار نہیں نکلوں گا یہی لکشمن ریکہ انہوں نے پہلے کھیچی ہوتی جس کا ذکر پردار منتری نے بھی کیا تھا اس لکشمن ریکہ کو اگر کراس نہیں کیا ہوتا ہے تو شاید آج بریٹین بھی اس طرح کے ستیتی میں نہیں ہوتا اس کاران سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی گھر پر رہنا ہے وہ لکشمن ریکہ کراس نہیں کر دی ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے لکشمن ریکہ